جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی محول دیکھ لیں یہ کہ تو آپ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ جو آپ اگر سعودی ری بیسے چھوٹی آ جاتے ہیں یا آپ یہاں کر یعنی کہ نیو پاسپورٹ نیو ایز دل لانا چاہتے ہیں تو نیو پاسپورٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ پاکستان میں رینو کرنے کا مطلق بتاؤں گا میں ابھی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ کہیں بیٹھ کر شیئر کروں گا پھلال میں جا رہا ہوں دفتر آپ کو لائیو کچھ ویو دکھاتا ہوں اور دفتر میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ وہ لیتے ہیں کیا باتچیت ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ویڈیو میں آکے شیئر کروں گا میرے پاسپورٹ ہیں دو ہیں ایک پاکستان سے بنائے تھا اور دوسرا پھر سعودی ری بیا سے ہی میں نے رینو کروایا اور ابھی یہ دوسرا بھی میرا ختم ہونے والا ہے پانچ سال کئی بنائے تھا میں نے دوسرا بھی تو ابھی جا رہا ہوں ابھی دیکھتا ہوں پانچ سال تس سال کیا فیس ہے کیا نارمل وغیرہ ارجینٹ وغیرہ ہم کمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو یہ گاؤں کا محول ہے جی آپ کو میں نے بولا چلو یہ بھی ساتھ میں دکھا دوں اس طرف سے میں آ رہا ہوں اور اس طرف جا رہا ہوں اچھا پاسپورٹ دفتر یہ اس طرف ٹاؤن کٹا ہے ابھی گھر بگر تو کوئی نہیں بنائے اچھا پاسپورٹ دفتر جی ہمارے شہر میں ہے تو لیکن نا شہر سے تھوڑا اس روڈ کے اوپر ہے جس روڈ کے اوپر میں جا رہا ہوں یعنی کہ آگے سے میں ٹرن لوں گا رائٹ ہے رائٹ کرف اور شہر کی طرف اور رستے میں ہی ہمیں پاسپورٹ مل جائے گا دفتر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی اکاڑا شہر اکاڑا شہر میں مجھے جیسا کہ رہتے ہیں تو میں نے بولا اکاڑا میں جاؤں گا اکاڑا شہر ہوتے ہوئے اس طرف جاؤں گا تو پھر وہ سفر لمبا پڑے گا چلو اس طرف سے چلتے ہیں گاؤں کا محول بھی تھوڑا آپ کو رستے میں دکھاتا ہوں اور ابھی تو بارشوں کا سلسلہ ہے آج دھوپ نکلی ہے آپ یقین کریں پچھلے چار پانچ دن میں بادلہ اور بارشی رہی ہیں سبزہ دیکھ رہی ہے اس حساب سے آپ ماشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں دفتر میں آپ کو کچھ بیو دکھاتا ہوں جی تو میں پہنچ چکا ہوں پاسپورٹ آفیس دیکھنے جی آپ اکاڑا میں ابھی دیکھتا ہوں سوٹیل کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی اندر سے میں نے ہو لی ہے ابھی میں جانے لگا ہوں ابھی آپ کو بیٹھ کر ساری بات بتا جاتا ہوں پاکستان میں آپ نے پاسپورٹ وغیرہ نقل ملومات جو بھی کچھ یہاں سے مجھے پتا جلا ابھی پاسپورٹ آفیس سے نکلنے لگا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ کہیں بیٹھ کر بتاتا ہوں جی تو ابھی میں بھائی واپس آ چکا ہوں پاسپورٹ اپنا اپ ڈیٹ کروا کر ٹوکن مجھے ملے ایک اور ٹوکن وہ بولتے ہیں ٹوکن کے اوپر جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ بھی اس کا مطلب آپ بتاتا ہوں کتنے دنوں کے بعد ملے گا نارمل میں نے دیا ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا دوں میں نے لائیو آپ پسر پہلے شیئر کر دی ہیں ویڈیو کچھ جانے کا ٹائم وہاں سے نکلنے کا ٹائم اندر کیمرہ لاؤڈ نہیں تھا آپ موبیل کا کیمرہ یود نہیں کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے آفیس کے اندر اس لیے میں نے اندر سے کوئی بی بیسی قسم کی ویڈیو نہیں بنائی ایک میں نے پکچر لی اپنے ہی کاغذ اپنے ہی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی لئے میں وہ یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ میں میں پاسپورٹ آفیس پہلے ساب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں آپ گر آپ بینک میں پیسے پی کر کے آ رکھے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو رشید ملی ہوئی بینک والوں کی طرف سے آپ آئیں باہر بیٹھا ہوا پاسپورٹ آفیس کے جو بندہ یعنی اندر بیٹھا ہوا اس کو آپ نے باہر سے دکھانی ہے اس نے پکڑنا ہے آپ کو اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا کر دینی آپ گیڑ سے اندر ہے اگر نہیں تو وہاں پا ساتھ میں جنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیں وہ آپ سے تھوڑے یعنی کہ مجھ سے انہوں نے بھائی چوتیس سور پہ لیا تین ہزار فیس تھی چوتیس سور پہ لیا اور چار سو اس لیے زیادہ لیا کہ ہم نے فارم بنا کر وہاں اپنا بندہ بیجھ رہا ہے بینک میں اور وہ آپ کی فیس پے کر کے آجے گا اس کے بعد آپ اپنا لے کر اندر چلے جائے گا تو بات یہ ہے جی میں نے تو پھر اس طرف بینک جانا مناسب بھی سمجھے میں نے انہوں کو پیسے دیئے ورنہ آپ بینک کر جا کر پیسے دے کر آجے تو وہ بھی بیسٹ ہے آپ کا چار سور پہ بچے گا یہ ہے جی اچھا میں نے نورمل بنیا یہ بھی آپ جو ارجنٹ کی فیس ہے وہ پانچ ہزار ہے نورمل کی تین ہزار ہے ٹھیک ہے جی ابھی میں نے ان سے لیا وہ پیپر طور میں اندر چلا گئی اندر جاتے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو مل جائے گا فوٹو سیکشن اینڈ وہاں پر آپ نے نمبر وائز کے حساب سے جانا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو فنگر پیٹس کے سیکشن بائیومیٹرک وہاں پر بھی آپ کا نام بولا جا رہا ہے تھرڈ ہے جی آپ کا ڈیٹا اینٹری وہاں پر بھی یہاں سائن کرتے بس خلاص آپ جا سکتے ہیں آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے جو اندر سے ملتا ہے آپ کو جہاں پر آپ اپنی فوٹو سیکشن ہوتا ہے وہ ٹوکن آپ کے پاس اسی کے دوہ ٹوکن دکھا کر آپ اپنا پاسپورٹ لے سکتے ہیں ابھی نارمل کے متعلق سننے جی سب سے پہلے نارمل کی فیس میں نے آپ کو بتا دی یہ نارمل ابھی جو ترازہ صورتی حال ہے پندرہ سے ستارہ دن کے ایران میں مل رہا ہے بس زیادہ سے زیادہ بیس دن ہوگے اس سے لیٹ نہیں ہو رہا ہے ارجینٹ جو ہے وہ ایک ہفتے میں یعنی دس دن کے ادھر مل رہا ہے تو جیسا آپ کی مرتی میں نے بولا بھی نارمل کی کیونسی پھر اتنی بھی یہ تین ماہ بعد آئے گا یہ بھی تو پندرہ بیس دن بعد مل رہا ہے تو میں نے اور ملی دے دیا ابھی آپ نے اپنے شنافتی کار کی جو آپ کو ڈاکومیٹس ریکوائرمنٹ چاہیے وہ سن لیں دو آپ نے اپنے شنافتی کار کی کاپییں لگانی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے فیملی ممبر کسی بھی اپنے ابو کا لے لیں اپنے بھائی کا لے لیں اپنی والدہ کا لے لیں کسی بھی اپنے فیملی ممبر کا ایک شنافتی کار کی کاپی اس کی ساتھ لگے گی ٹھیک ہے تین دو آپ کے شنافتی کار کی کاپی ہیں ایک آپ کے فیملی ممبر کی کاپی ہے تین ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پرانا پاسپورٹ ہے تو اس کی کاپی ساتھ لگ جائے گی بس تو ورنہ نہیں نہیں آئے تو آپ کے ساتھ بینک کی رسید لگ جائے گی تو آپ کا بے فارم وہاں پر پوچھ لیتے ہیں یا آپ کوئی کسی سکول کے سنت بغیرہ لے جائیں لیکن آپ جو انجینٹ وغیرہ ان سے بات کر لیں تو مسئلہ غلط دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ اتنے پیسے لگتے ہیں چوتی سو روپے تین ہزار نورمل کی فیس ہے اور پندرہ سے ستارہ تین کے اٹھارنگ کے رون میں مل جاتا ہے ابھی نکل و معلومات کے مطلقہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے میں نے وہاں سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ پرانا پاسپورٹ ہے نیو پاسپورٹ کے اوپر یعنی اس کو نکل و معلومات وغیرہ کچھ بھی بولتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے جو نیو پاسپورٹ ملنا ہے انہی کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے بس اور خلاص آپ کا کام ہو جائے گا آپ جیسے مردی آئے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے جی لیکن سعودی ری بھی میں آپ کو پتا ہے جی وہاں پر ہمیں نکل و معلومات کروانی پڑتی ہے باہر سے اور وہ جو نیو پاسپورٹ آپ کو ملے گا سعودی ری بھی اگر اس سے انٹری آپ کی یعنی کہ یہاں سے ہو جاتی ہے اور سعودی ری بھی انٹری ساری سباد انسی کے اوپر ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پرانا پاسپورٹ ہے تو پھر میرے حساب سے نکل و معلومات کی ضرورت نہیں ہے سعودی ری بھی ہاں پھر بھی آپ وہاں سے تسلیح کر لیں کسی مکتب والے کو دکھا کر تو پھر بیس رہے گا باقی میں یہ شراثی کار انگلز شراثی کار پاکستان میں اس کی کیا سورتیاں یہ بھی میں نے رینو کروایا ہے یہ ویڈیو نشاء اللہ تعلق اللہ حقہ ساتھ شیئر کر